اب یہاں کوئی نہیں ہے میں بلاؤں کس کو رن میں جو مجھ پہ گزرتی ہے بتاؤں کس کو کربو بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی بینائی تو ملی بسارت نہیں ملی اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حضبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفی زنوبنا مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و على اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لانت اللہ علی آداہم و ظالمیہم من یومنا حازہ الیوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المبین و فرقانه المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا نبلونکم بشین من الخوف والجوع و نقص من الانوال والانفس والسمارات و بشر الصابرین تمام تعریفیں تمام حمد و سنہ و ذات باری تعالی کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں عزداران امام ہمیشہ کی طرح پروردگار عالم کی حمد و سنہ اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد موضوع مجلس سے پہلے مجلس کا آغاز کرتی ہوں اپنے وقت کے امام کے ذکر مبارک سے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان ایام ازا میں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کا سفر تیہ کرسکیں اور اپنے آپ کو نسرت امام کے لیے آمادہ کرسکیں تیار کرسکیں مگر آج کی رات جو گریے کی رات ہے مسائب کی رات ہے غم کی رات ہے آج پڑھنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی صرف احساس کی ضرورت ہوتی ہے تصور کی ضرورت ہوتی ہے اور آج میں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی بس یہی چند جملے بیان کروں گی کہ میرے مولا کس غم و اندوہ کے حالت میں رہتا ہے صرف ان ایام ازا میں نہیں بلکہ پورا سال ہر شب و روز ستر مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کربلا کے واقعات کو یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں ستر مرتبہ ہر شب و روز میرے وقت کے امام کی نظروں کے سامنے سے سید الشہدہ کا کٹا ہوا گلہ اور کوفہ و شام کے مناظر گزرتے ہیں اور میرا مولا خون کے آنسو روتا ہے اور اس کیفیت میں کہ جب مولا ستر مرتبہ خون کے آنسو بہاتے ہیں سید الشہدہ کی مسئیبتوں کو یاد کر کے اور پھر اس کیفیت میں جب شب جمعہ ہم لوگوں کے آمال نامیں مولا کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور اس میں ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو مولا دیکھتے ہیں تو مولا کس تکلیف سے گزرتے ہوں گے کس عذیت سے گزرتے ہوں گے لیکن اتنے کریم ہے میرے مولا کہ ہمارے ان گناہوں کو دیکھ کر مولا ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر بخشش طلب کرتے ہیں اپنی مناجات میں ہمیں یاد رکھتے ہیں ہمارے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں عزدران امام میرا مولا کہتا ہے کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے تم سے غافل ہو جائیں تو دشمن تمہیں پیس کر رکھ دیں گے میرا مولا ہر لمحے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میرے مولا ہر لمحے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں تو ہمیں بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہر لمحہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ بارِ الہا پاک پروردگار ہمیں ہمارے وقت کے امام کا متی اور فرما بردار بنا دے ہمارے وقت کے حسین کو بھیج دے پروردگار تاکہ وہ خونِ حسین کا انتقام لے سکیں اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ بارِ الہا ہمیں سچے ناصرین میں شامل فرما دے خلوصِ نیت کے ساتھ قلب کی گہرائی کے ساتھ محمد و آلِ محمد پر درود پڑھ لیجئے اللہم سلِعَلَى محمد و آلِ محمد و عجل فرجہم سرنامِ کلام میں میں نے سورِ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا پروردگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّوْبِرِينَ کہ ہم تمہیں ضرور ضرور یقیناً آزمائیں گے کن چیزوں سے خوف سے بھوک سے جان سے مال سے اولاد سے مال کے خسارے سے جان کے خسارے سے اولاد کے خسارے سے اَلَّذِينَ اِذَا أَسَابَتْهُمْ مُسِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لیکن وہ لوگ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم تیرے ہی طرف سے آئے ہیں اور تیرے ہی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں وَبَشِرِ السَّابِرِينَ ایسے سابرین کو خوشخبری سنا دو بشارت دے دو عزدران امام اللہ ہر بندے کو آزماتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے آزمائش اور امتحان سنتِ الٰہیہ ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے کسی کمال کی منزل تک پہچانا چاہتا ہے تو انسان کو آزمائش سے گزارتا ہے امتحان سے گزارتا ہے اس کا ٹیسٹ لیتا ہے اور یہ تو اللہ کا نظام ہے اللہ کا قانون ہے جو کامل ترین نظام ہے لیکن جب ہم دنیا کے قانون کو دیکھتے ہیں دنیا کے نظام کو دیکھتے ہیں تب بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر درجات بلند ہونے ہوتے ہیں اگر کسی کمال کے درجے تک پہنچنا ہوتا ہے تو امتحان دینا ہوتا ہے اور اس کی مثال میں اگر درس و تدریس کے حوالے سے دوں تو بہت آسانی سے مثال سے سمجھ میں آئے گا کہ ایک بچہ جب ابتدا کرتا ہے اپنی تعلیم کی اپنے علم کے حصول کے لیے تو اسکول جاتا ہے اسکول میں جب درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے امتحان دیتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ امتحانات پاس کر کے ایک بلند درجے تک پہنچتا ہے کالج کی اس کی زندگی شروع ہوتی ہے پھر جب کالج کے امتحان پاس کر لیتا ہے اتنی اہلیت رکھتا ہے اور اتنی محنت کرتا ہے تو پھر یونیورسٹی کی زندگی شروع ہوتی ہے اس درجے تک پہنچتا ہے اور جب اگر ہم ایوریج سٹوڈنٹس کو دیکھیں تو اسکول کی لائف بھی لوگ گزار لیتے ہیں پاس کر لیتے ہیں اس درجے تک پہنچتے ہیں کہ جہاں کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر یونیورسٹی تک بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو سی ایس ایس کا امتحان پاس کر پاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں وہ صرف مہنتی نہیں ہوتے ہیں ان میں اہلیت بھی ہوتی ہے ان میں صلاحیت بھی ہوتی ہے ایم بی بی ایس ہر ڈاکٹر پاس کر لیتا ہے آسانی سے لیکن اگر اپنی فیلڈ میں اسپیشلائز کرنا ہو تو وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے منتخب ہوتے ہیں جو ممتاز نمائع افراد ہوتے ہیں وہ کوئی بہت بڑے سرجلز بنتے ہیں اسی طرح ہر فیلڈ میں جو سائنزان ہیں جو آئی ٹی سپیشلسٹ ہیں ہر فیلڈ میں ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ اہلیت رکھنے والے اور محنت کرنے والے بلند درجے تک پہنچتے ہیں لیکن جب اللہ چنتا ہے اللہ امتحان کے لیے چنتا ہے اللہ درجے کو بلند کرنے کے لیے چنتا ہے تو اپنے مقرب بندوں کو چنتا ہے اللہ دلوں کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے جو یہ امتحان اور مصیبت اور یہ آزمائش سے انسان گزرتا ہے نا تو بہت سارے ایسے درجات ہیں اللہ کے پاس ایسے مقامات ہیں جو انسان اپنے آمال کے سبب حاصل نہیں کر سکتا اور اللہ چاہتا ہے اپنے ان مقرب بندوں کو کہ اس کمال کی منزل تک پہنچائے اس مقام تک پہنچائے تب اللہ چنتا ہے ان بندوں کو امتحان کے لیے آزمائش کے لیے مصیبت کے لیے کہ جب وہ اس آزمائش میں پھر صبر کی منزل پر آتے ہیں دیکھئے صبر میں اور برداشت میں بہت فرق ہے برداشت ہر انسان کرتا ہے اس لیے کہ برداشت اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جب اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہمیں اس مصیبت سے اس امتحان سے گزرنا ہی ہے تو برداشت تو سب کرتے ہیں اس لیے کہ چوائس نہیں ہوتی لیکن صبر کی منزل کب آتی ہے جب انسان کو یہ ادراک ہو جائے جب وہ یہ درب کر لے کہ اللہ نے اس مصیبت میں اس آزمائش میں کسی حکمت کے تحت ڈالا ہے کسی مسلحت کے تحت اللہ اس آزمائش سے گزار رہا ہے تب انسان صبر کی منزل پر آتا ہے پھر اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں اس وقت یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے جو سکلیف سے مجھے گزارا جا رہا ہے یہ بہت چھوٹی ہے شاید اللہ نے کسی آگے کی بہت بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے مجھے اس وقت اس چھوٹی مشکل سے گزارا ہے اس وقت انسان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے آہوں سے مجھے پاک کرنے کے لیے گزارا ہے اس وقت انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ وہ مقام جو میں اپنے آمال کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا اس مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اس مصیبت سے گزارا ہے اور پھر جب جیسے ہی جیسے وہ صبر کی منزلیں تیہ کرتے لگتا ہے تو بس اللہ کا قرب حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اس وقت انسان صبر کی منزلیں تیہ کر کے شکر کی منزل پر آ جاتا ہے اور پھر اس مصیبت پر شکر کے سجدے ادا کرتا ہے تو حضرت الرانی امام اللہ کا کوئی کام اللہ کا کوئی بھی فیصلہ بغیر حکمت کے بغیر مسلحت کے نہیں ہوا کرتا ہم اگر دنیا میں بھی مثال لیں تو ایک جوہری اگر ہیرے کو تراشتا ہے اس کی تراش خراش کرتا ہے کٹنگ کرتا ہے تو اس کو برباد کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا ہے اور انمول بنانے کے لیے اور قیمتی بنانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور نکھارنے کے لیے تو اسی طرح اگر ایک سنار بھی اگر سونے کو آگ میں تپا رہا ہوتا ہے تو وہ سونے کو ضائع کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا ہے سونا جب آگ میں تپتا ہے تو کندن بنتا ہے اسی طرح اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں اور جب اللہ کسی مسئیبت سے گزار رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اس وقت اپنے بندے سے غافل نہیں ہوتا اور کبھی اپنے بندے پر وہ مسئیبت بھی نہیں ڈالتا جس کی اس بندے میں برداشت کرنے کی اہلیت اور طاقت نہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ایک پرندہ وہ بھی جب اپنے بچے کو پرواز کرنا سکھاتا ہے تو اس کو فضا میں چھوڑ دیتا ہے اچھال دیتا ہے ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے وہ چاہتی ہے کہ بچہ چھوٹا ہے تو اس کو اپنی آغوش میں لے کے بیٹھی رہے لیکن اسے پرواز کرنا سکھانا مقصود ہے تو وہ اس کو فضا میں چھوڑتے اب وہ بچہ جسے پرواز کرنی نہیں آتی تو ابھی وہ ناقص ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کرتے ہوئے لڑکھڑاتا ہے نیچے گرنے لگتا ہے تو وہ ماں اس کو چھوڑتی نہیں ہے اس کی نظریں مسلسل اسی پر لگی رہتی ہیں اور جیسے ہی وہ نیچے گرنے لگتا ہے ماں آگے بڑھ کر اسے تھام لیتی ہے تو وہ اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے وہ جب آزمائش میں چھوڑتا ہے کوئی مسئیبت سے گزارتا ہے تو ہمیں تنہا نہیں چھوڑ دیتا ہم سے غافل نہیں ہوتا ہر لمحے اس کی نظر ہم پر ہوتی ہے کہ میرا بندہ کس حد تک برداشت کر سکتا ہے اور جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اب میرا بندہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہا ہے اسی لمحے کوئی ایسی خوشی بھی دے دیتا ہے کہ اللہ کا وہ بندہ سنبھل جاتا ہے اور پھر شکر کے سجدے بجا لانے لگتا ہے تو حضران امام یہ تو اللہ اپنے عام بندوں کے لیے بھی اللہ نے قانون بنایا ہے ایک نظام بنایا ہے کہ کس طرح وہ اس مسئیبت سے اس مشکلات سے گزر کر وہ اپنے بندوں کو ایک بلند مقام تک پہنچاتا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا امتحان تو حیران ہو جاتی ہیں عقلیں اس لیے کہ دنیا میں جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خوف کے امتحان سے گزر رہا ہے کوئی بھوک کے امتحان سے گزر رہا ہے کوئی جان کے امتحان سے کوئی مال کے کوئی اولاد کے اس طرح کا کوئی نہ کوئی امتحان مومن گزار رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم کربلا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے یہ سارے امتحانات بیق وقت دیے ہیں خوف کا بھی امتحان ہے بھوک کا بھی امتحان ہے پیاس کا بھی امتحان ہے اولاد کا امتحان بھی ہے جان کا امتحان بھی ہے یہ سارے امتحان میرا مولا بیق وقت دے رہا ہے یہ طاقت یا قدرت کوئی عام انسان نہیں رکھ سکتا اللہ نے اپنے ہر نبی جو اس کے بھیجے ہوئے نمائن دے تھے سب کے امتحان لیے اللہ نے اماموں کے آئمیں ادھار علیہ السلام کے امتحانات لیے مگر سب سے کڑا امتحان مولا حسین کا امتحان ہے ازادران امام کہ بیق وقت سارے امتحان اور حسین نہ صرف صبر کر رہے ہیں بلکہ سجدہ شکر کربلا کی سرزمین پر ادا کرتے نظر آ رہے ہیں اور جب اس امتحان سے میرا مولا کامیابی کے ساتھ گزرتا ہے تو پھر پروردگارِ عالم اس پوری کائنات کی شہنشاہیت حسین کے سپورت کر دیتا ہے پروردگارِ عالم اس پوری سلطنت کی اپنی پوری کائنات کی بادشاہت حسین کے سپورت کر دیتا ہے اور پھر حسین کو یہ لقب مل جاتا ہے کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ بھی ہیں اور سفینہِ نجات بھی ہیں اور حسین نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ میں ہدایت بھی عطا کرتا ہوں اور میں سفینہِ نجات بھی ہوں کیسے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جب دنیا میں آ رہے ہیں تو ایک عرش والے کو نجات دے رہے ہیں اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو لشکرِ یزید کے سپہ سالار ہر کو نجات دیتے ہوئے جا رہے ہیں ہر کو ہدایت عطا کرتے ہوئے جا رہے ہیں ہم سب نے فطرس کا واقعہ بارہا سنا ہوا ہے لیکن یہ واقعات دہرائیس لیے جاتے ہیں اس لیے کہ یہ جو ایامِ ازہ ہیں یہ سالانہ درسگاہ ہے یہ ایک یونیورسٹی ہے یہ سالانہ درسگاہ اس طرح ہے کہ یہاں ہر سال یہ واقعات اس لیے دہرائے جاتے ہیں اس لیے بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل تک یہ پیغام پہنچتا رہے ہمارے ایمان میں تازگی آتی رہے ہمارے دلوں کے آئینے پر جو گرد جم جاتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو آلودگی چھا جاتی ہے وہ صاف ہو سکے فطرس کا یہ جو واقعہ ہے کہ فطرس عطابِ الہی کا شکار ہوا یہ یاد رہے کہ معصوم کبھی بھی گناہ کے مرتقب نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں جو سزا دی جاتی ہے وہ عذابِ الہی ہے بلکہ وہ عطابِ الہی کا شکار ہوتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ گناہ نہیں کرتے بلکہ وہ جو ان کا مقام ہے اس مقام سے کم تر کوئی کام انجام دیں تب ان پر عطاب اللہ کی طرف سے آتا ہے فطرس کی سپرد اللہ نے کوئی کام کیا اور فطرس نے اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دیا اور جب بہترین طریقے سے انجام دیا تو اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا اب فطرس نے ملائکہ کے درمیان تکبر کیا خود پسندی آگئی فطرس میں اور یہ کہتا ہوا چلا کہ من مسلحی مجھ جیسا کون ہے کہ جسے اللہ نے کام سپرد کیا اور میں نے اتنے احسن طریقے سے وہ کام انجام دیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا جو نبی ہے جو معصوم ہے وہ کبھی گناہ کا مرتقب نہیں ہوتا بلکہ وہ جو عمل کرتا ہے وہ اپنے مقام سے اگر کم تر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ ترکِ اولا کہلاتا ہے اور پروردگارِ عالم کے عذاب کا شکار نہیں ہوتا بلکہ عطابِ الٰہی کا اس کے نتیجے میں شکار ہوتا ہے تو جب فطرس نے یہ فخر کیا یہ تکبر کیا یہ خود پسندی کا مظاہرہ کیا ملائکہ کے درمیان کہ مجھ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا کہ مجھے پروردگارِ عالم نے ایک کام سوپا اور میں نے اتنے احسن طریقے سے اس کام کو سر انجام دیا کہ وہ کام بارگاہِ الٰہی میں مقبول ہو گیا تو مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو جب فطرس نے یہ الفاظ کہے تو پروردگارِ عالم کو تکبر تو سخت ناپسند ہے بس پروردگارِ عالم نے اس کے بالوں پر لے لیے اور اس کو آسمان سے زمین کی طرف بھیج دیا اور زمین پر وہ اپنی سزا کاٹ رہا تھا ادھر فطرس اپنی سزا کاٹ رہا ہے ادھر تین شابان کو حسین علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے جب امامِ حسین دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے تو سخت پروردگارِ عالم نے جبریل کو یہ حکم دیا کہ ایک ہزار ملائکہ کا گروہ لے کر زمین کی طرف جاؤ اور جا کر میرے حبیب کو میری جانب سے مبارک بات کا پیغام پیش کرو جبریل ایک ہزار ملائکہ کا گروہ لے کر چلے اور جب اس جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں فطرس اپنی سزا کاٹ رہا ہے اور فطرس نے جبریل کو دیکھا تو کہا کہ اے جبریل اتنے سارے ملائکہ کے ساتھ کہاں جا رہے ہو کہا کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے مبارک بات کا اپنے حبیب کے لیے کہ وہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے فطرس نے کہا جبریل مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو اب جبریل نے فطرس کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور رسول خدا کی بارگاہ میں مبارک بات کے لیے پہنچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے جبریل یہ فطرس کو کیوں لے کر آئے ہو کہا کہ یہ عطاب الہی کا شکار ہے یا رسول اللہ نجات چاہتا ہے اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے جبریل اسے میرے حسین کے گہوارے سے مس کر دو یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس کر دو کہا حسین کے گہوارے سے مس کر دو ادھر جبریل نے فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کیا ادھر اللہ نے فطرس کو بالو پر عطا کر دیے آج ہم جو روزہ حسین پر جاتے ہیں اور جا کر ذریع سے خود کو مس کرتے ہیں اور شفاہ لے کر آتے ہیں تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہونی چاہیے اس لئے تو عزداران امام جب جبرائیل نے مس کیا اور فطرس کو بالو پر ملے فطرس آسمان کی طرف جب پرواز کرتا ہوا چلا تو پھر کہتا ہوا چلا کہ منمس لہی کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے مجھے حسین نے شفا عطا کی ہے اب آسمان میں ملائکہ کے درمیان حلچل مچ گئی کہا ابھی نجات ملی ہے پھر تکبر کر رہا ہے پھر فخر کر رہا ہے تب اللہ نے کہا کہ اب اگر وہ فخر کر رہا ہے تکبر کر رہا ہے تو اپنی ذات پر نہیں کر رہا بلکہ حسین کی ذات پر کر رہا ہے تو عزداران امام اس وقت جب فطرس آسمان کی طرف چلا تھا اس وقت جاتے جاتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے نواسے نے مجھے شفا دی ہے نجات دی ہے میں اس کے در کی نوکری کرنا چاہتا ہوں آپ کے امت آپ کے نواسے کو شہید کرے گی بڑی بے دردی سے شہید کرے گی اور اس وقت ان کی شہادت کے بعد جب بھی جہاں بھی جو بھی حسین کا چاہنے والا حسین پر درود و سلام پڑھے گا میں فطرس یہ نوکری انجام دوں گا کہ میں اس کے درود و سلام کو حسین کی بارگاہ تک پہنچاؤں گا اور آج بھی فطرس یہ نوکری انجام دے رہا ہے عزہ داران امام یہ فرش عزہ یہ عزہ حسینی یہ بہت قیمتی ہے یہ فرش عزہ بہت متبرک ہے کیوں متبرک ہے اس لیے کہ جو چیز بھی حسین سے منصوب ہو جائے وہ متبرک ہو جایا کرتی ہے خاک کربلا فقط خاک تھی لیکن جب حسین کا خون اس پر گرا تو خاک شفا بن گئی اور نہ صرف خاک شفا بن گئی بلکہ شفاعت کا سبب بھی بن گئی اور اس لسلے میں میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں جو توفت المجالس میں موجود ہے اور علماء کی زبان سے آپ نے سنا ہوا بھی ہوگا کہ ایک عراقی شاعر خلیل موسلی جو خود بیان کرتا ہے کہ میرے ماں باپ ناسبی تھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے یہ منت مانگی تھی کہ اللہ سے کہ اگر ہم مجھے ہمیں ایک بیٹا عطا کر دے تو ہم اس بیٹے کو زائرین حسین کا قاتل بنائیں گے اب اللہ کی حکمتیں اور مسلحتیں دیکھیں اللہ چاہتا تو بیٹا نہ دیتا لیکن اللہ نے بیٹا دیا اور جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کی تربیت انہوں نے اس انداز سے کی کہ ہم نے تمہیں اللہ سے یہ منت مانگا تھا کہ ہم تمہیں شیعوں کا زائرین امام کا قاتل بنائیں گے اور پھر جب وہ جوان ہوا تو اس کو اس منت کو پورا کرنے کے لئے بھیجا شام سے قافلے جب آتے تھے عربین پر روز حسین پر تو وہاں سے لوگ پیدل چل کر گزرتے تھے تو وہ اس راستے میں لیٹ گیا کہ یہاں سے جب زائرین گزریں گے تو ان پر حملہ کروں گا عزد الرانی امام جب وہ وہاں لیٹا تو اس کی آنکھ لگ گئی خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں فرشتوں نے اسے جہنم میں پھیک دیا مگر جہنم کی آگ اسے جلا نہیں رہی اب فرشتے جہنم سے سوال کرتے ہیں کہ آگ اس پر اثر کیوں نہیں کر رہی تب جہنم کی آگ جواب دیتی ہے کہ اس کے جسم پر حسین کے زائرین کے قدموں کی خاک لگی ہوئی ہے حسین کے قدموں کی خاک نہیں یہ یاد رہے حسین کے زائرین کے قدموں کی خاک لگی ہے اسے جہنم سے نکالا گیا اور اس کے بعد اس کے جسم سے زائرین کے قدموں کی خاک کو صاف کیا گیا اور اسے پھر جہنم میں پھیکا گیا پھر آگ نے اسے نہیں جلایا پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اس پر آگ اثر اب کیوں نہیں کر رہی تو کہا گیا کہ جب یہ سو رہا تھا اور زائرین گزر رہے تھے تو وہ جو خاک اڑ اڑ کر اس کے جسم پر پڑھ رہی تھی وہ اس کے حلق کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو چکی ہے اس لئے آگ اس پر اثر نہیں کرے گی عزدران امام زائرین کا مقام جو پہچانتے ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اربعین پر کس طرح زائرین کی خدمت کے لیے خاک پر بیٹھے ہوتے ہیں انواع اقسام کے کھانے لے کر کس کس طرح زائرین امام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں تو عزدران امام جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو بس اس نے دیکھا کہ زائرین وہاں سے گزر کے جا چکے تھے قدموں کے نشان تھے وہ انہی قدموں کے نشان پر چلتا ہوا ذریعہ حسین تک پہچا اور کہا مولا میں خدمت میں آ گیا ہوں مولا آپ کے زائرین کے قدموں کی خاک نے مجھ پر جہنم کی آگ کا اثر نہیں ہونے دیا مولا اب تو میں خود حاضر ہو گیا ہوں مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اہلِ بیت کی شان میں شاعری کرنے والا بہترین شاعر بنا اور آج بھی حرمِ امامِ حسین علیہ السلام میں اس کے کہے ہوئے اشعار لکھے ہوئے ہیں جس میں سے ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے انسانوں اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کی آگ تمہیں نہ جلائے تو حسین کے زائروں کی خاک اپنے جسم پر مل لو جہنم کی آگ تمہیں جلانے سے انکار کر دے گی یہ مقام ہے حسین کے زائر کا یہ مقام ہے حسین کی فرشِ عزا کا زدارانِ امام میں حسین کی رخصت نہیں پڑھوں گی وقت کی کمی کے سبب بس شہادتِ امامِ حسین علیہ السلام آپ کے سامنے بیان کرنی ہے عزدارو آج کی رات وہ رات ہے کہ جب حسین کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی تھی یا پھر چھوٹے بچوں کی الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی آج کی رات کو ضائع نہ کیجئے گا آج کی رات ہر لمحے تسبیح و تحلیل میں گزاریے گا اس لیے کہ حسین نے آج کی رات کی محلت ہی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لی تھی جب رات کا ایک پہر گزر چکا تو حسین خیمے سے باہر نکلے اور میدانِ کربلا میں چلتے جا رہے ہیں اور راستے سے کبھی جھاڑیاں ہٹاتے ہیں کبھی پتھر ہٹاتے ہیں کبھی کوئی کانٹا ہٹاتے ہیں ان کے صحابی حلال ابن نافع نے جب دیکھا حسین کو خیمے سے باہر نکلتے ہوئے تو آہستہ آہستہ حسین کے پیچھے چلتے چلتے آنے لگے مولا کو قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو پیچھے پلٹ کے دیکھا کہ حلال آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے آ رہے ہیں کہا حلال تم میرے پیچھے کیوں آئے ہو کہا مولا رات کے اس پہر آپ اکیلے جا رہے تھے دشمنوں کا پہرہ ہے مولا اس وجہ سے آپ کے پیچھے چلا آیا آپ سے اجازت طلب نہیں کی کہ اگر آپ منع کر دیں گے تو امام وقت ہیں حکم کی تعمیل کرنی ہوگی لیکن آپ کے لئے خوف زدہ بھی تھا اس لئے پیچھے آ گیا امام حسین نے حلال کو مخاطب کر کے کہا حلال یہ جو میں جھاڑیاں ہٹا رہا ہوں کاتے صاف کر رہا ہوں اس لئے کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اس مقام پر میرا عباس گھوڑے سے گرے گا اس مقام پر میرا علی اکبر گھوڑے سے گرے گا فلا مقام پر میرے قاسم کا لاشا پامال کیا جائے میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں یہاں سے ہٹا دوں کسی کو کانٹا نہ چپ جائے کسی کو پتھر نہ تکلیف پہنچائے عزداران امام حسین جب یہ جملے کہہ رہے تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ حلال کی توجہ نہیں ہے کہا حلال تم سن نہیں رہے کہ میں کیا بتا رہا ہوں کہا مولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن میری توجہ کسی اور طرف بھی ہے میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے ایسے جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کے جنازے پر روتی ہے اس وقت مولا نے کہا حلال یہ میری ماں کی آواز ہے جو کل کے مسائب کو یاد کر کے رو رہی ہے عزداران امام بہت سکت تھی حسین کی رخصت کہ کس طرح زینب کو الویدہ کہا تھا کس طرح سکینہ کو اور اس کے بعد جب حسین مقتل میں پہنچے ہیں اب میرا مولا گھوڑے پر سوار ہے تلوار نیام سے نکالی اور اس کے بعد میرے مولا نے لشکر یزید پر حملہ کرنا شروع کیا اب تصور کیجئے کہ حسین حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور لشکر یزید بھاگ رہا ہے اور حسین اتنے غم کے عالم میں ہیں میرے مولا کے رجز پڑھتے جا رہے ہیں اور حملہ کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ اے ظالموں تم نے میرے عباس کو مجھ سے چھین لیا اے ظالموں تم نے میرے علی اکبر کی کلیجے میں برچی ماری اے ظالموں تم نے تم نے میرے قاسم کا لاشہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حسین رٹس پڑھ رہے ہیں اور حملہ کرتے جا رہے ہیں عزد اران امام جیسے جیسے حسین آگے بڑھتے جا رہے تھے لشکر یزید خوف زدہ ہو کر بھاگ رہا تھا اور حسین کہہ رہے تھے اب تین دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو اب فاطمہ کے لال کی جنگ دیکھو اب فاتح قیبر کے بیٹے کی جنگ دیکھو حسین یہ کہہ کر حملہ کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان نداز سنائی دی یا ایتو ہن نفس المتمعنہ ارجائی الہ رب کی راضیت مرضیہ کہ اے نفس متمعنہ اپنے رب کی طرف لوٹا تیرے رب تجھ سے راضی اور تُو اپنے رب سے راضی بس حسین نے یہ سور فجر کی آیت کی آواز سنی حسین نے تلوار نیام میں رکھ لی اب جو حسین نے تلوار نیام میں رکھی ارے چاروں طرف سے تیر برسنے لگے ارے کوئی نیزہ مارتا تھا کوئی تیر مارتا تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مارتا تھا ارے میرا مولا اتنا زخمی تھا کہ سید سجاد کہتے ہیں کہ میرے بابا کے جسم پر ایک انگشتری کے نگینے کے برابر بھی جگہ نہیں بچی تھی کہ جہاں زخم نہ ہو ارے گھوڑے پر خود کو سمحال نہ پایا جب سر پہ تیر لگا ارے ہرمولا نے تین تیر چلائے ہیں کربلا میں ایک مشک سکینہ پر چلایا تھا ارے ایک علی ازغر کی گردن پر چلایا تھا اور یہ آخری تیر حسین کی پیشانی پر چلایا بس میرا مولا گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گیا تاریخ کے الفاظ ہے اتنے تیر پیوز تھے میرا مولا ہوا ہمیں معلق تھا ازادہ رہنیمہ ارے شمر ملون پشت پر سوار ہوا روایت کے جملے ہیں کہ بارہ ضربیں لگائی ہیں شمر ملون نے ارے جب پہلی ضرب لگا رہا تھا ازادہ رو وہاں جنات کا لشکر بھی موجود تھا وہاں ملائکہ کی صفے بھی لگی ہوئی تھی ارے وہاں وہاں بیاں بھی صفوں میں کھڑے تھے وہاں رسول خدا بھی موجود تھے وہاں بابا علی بھی موجود تھے مگر جب پہلی ضرب لگائی جنات پیچھے ہٹنا شروع ہوئے کہاں ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے ارے جب دوسری ضرب لگانے لگا ملائکہ پیچھے ہٹ گئے کہاں یہ منظر بردارس نہیں ہو سکتا ارے انبیاء پیچھے ہٹنے لگے ابراہیم خلیل اللہ نہیں دیکھ سکے ازادہ رو نے امام ارے علی مرتضی سے دیکھا نہ گیا میرا محلہ پیچھے ہو گیا ارے ایک وقت ماں تھی جو کھا کے کربلوں پر بیٹھی تھی کرکی تھی ارے میں تو ماں ہوں کیسے اپنے لال کو چھوڑ کر چلی جاؤ شمر خنجر چلاتا رہا ارے فاطمہ دیکھتی رہی ازادہ رسول خادی حجلنے لگی ارے میرے مولا آسمان سے خون برسا کربلا کی فضاوں میں صدا گونجنے لگی قتل الحسین و بکربلا زبحل حسین و بکربلا علا لانت اللہ علا القوم الظالمین اب یہاں کوئی نہیں ہے میں بلاؤں کس کو رن میں جو مجھ پہ گزرتی ہے بتاؤں کس کو ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین چل گیا بھائی کی گردن پہ یادوں کا خنجر ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین